بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بریڈ چیکن بولز یا پیزا چیکن بولز کی ایک زبردست سی ریسپی یہ بہت سمپل ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ ریسپی کچن میں موجود صرف دو ہی چیزوں سے بن کے تیار ہو جائے گی بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور شاندار سی ریسپی افطار کے لیے بن کے تیار ہو جائے گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بریڈ چیکن بولز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے گیس پہ رکھ دیں گے ایک پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور اس پیسٹ کو یہاں پر ہم نے تیس سے چالیس سیکنڈ تک گھون لینا ہے ادرک لیسن کو یہاں پر گھونتے ہوئے ہو چکے ہیں تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جسے ہم نے باری کاٹ لیا ہوا ہے ایک منٹ کے لیے یہاں پر ہم اس پیاز کو بھی بھون لیں گے پیاز کو ایک منٹ بھون لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس شملہ مرچ ہے اور ہاف کپ ہمارے پاس گریٹ کی ہوئی گاجر ہے مکس کریں گے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اور یہاں پر ان ویجیٹیبلز کو آپ نے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے نہ بہت زیادہ پکانا ہے جسٹ ہم نے ان کو سوفٹ کرنا ہے یہاں پر گاجر کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے تقریباً اسے ایک سے ڈیڑ منٹ کے لیے بھون لیا ہے اور اب یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک پوہ ہمارے پاس بون لیس چکن تھا جن کو ہم نے اوبال کے اور اس کے ریشے کر لیے ہوئے ہیں یہاں پر سمپلی ہم نے اس میں نمک اور کچھ کڑے مسائلے ڈال کے اسے اچھی طرح سے اوبال لیا وا ہے اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر اور اب یہاں پر بھاری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاوڈر سپائسز آپ لوگوں نے دیکھ کے ایڈ کرنے ہیں ابھی ہم نے کچھ اس میں سوسیز بھی ایڈ کرنی ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے خشکدنیا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سابت زیرہ ہے ہمارے پاس اور دو چھٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میچ کا پاودر اور دو چھٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی اور اب یہاں پر ساتھی ہم اس میں کچھ سوسیز ایڈ کر لیتے ہیں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوس ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس اور 2 ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے کیچپ مکس کریں گے ان ساری چیزوں کو اور سپائیس کے ساتھ اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں پر چھلے کا فلیم بالکل لو ہے سپائیس کو یہاں پر ان ساری چیزوں میں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس مایونیز ہے اور یہاں پر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بریڈ بول کی فیلنگ جو ہے وہ بلکل تیار ہے اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے تھنڈا کر لیتے ہیں اور ڈالتے ہیں اس میں ایک مزہدار سی چیز اتنی دیر میں فیلنگ ہماری جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے بریڈ کے ساتھ سے آٹھ حدد سلائسز اور اس کی ہم یہاں پر کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کی سائیڈے ری موو کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ جو باقی کے پیسز بچے ہیں ان کو ہم ضائع بلکل بھی نہیں کریں گے انہیں ہم بلینڈر میں ڈال کے بریڈ کرمز تیار کر لیں گے اور دوسری طرف یہاں پر چکن بولز کی جو فیلنگ ہے وہ ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مت ایڈ کریے گا اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں یلے جی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر بولز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک بول میں پانی لیں گے اور یہ ہمارے پاس بریڈ کا سلائس ہے اسے یہاں پر ہم اس میں ڈپ کریں گے بہت زیادہ آپ نے ڈپ کر کے نہیں رکھنا یہ دیکھئے اچھے سے ہم نے اس کو گیلا کر لیا ہے اب ہم اسے نچوڑ لیں گے یہاں پر یہ بریڈ ٹوٹ بھی سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کے بریڈ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے گیلا ہاتھ کر کے پھر اس کی بول بنا لینی ہے پانی میں ڈپ آپ نے پھر اسے نہیں کرنا یہ دیکھئے اچھے سے گوش کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ فیلنگ بھر لیتے ہیں یہاں پر ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں فیلنگ رکھیں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن بہت کم رکھئے گا اس سے بول بہت خوبصورت بن کے تیار ہوتے ہیں اور اسے یہاں پر ہم فولڈ کرتے جائیں گے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اسے فولڈ کرنا ہے کوئی بھی آپ نے اس میں سوراخ نہیں رہنے دینا یہ دیکھئے بول جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے بن کے تیار ہوں گے اور آپ لوگوں نے اس میں کوئی بھی سوراخ نہیں رہنے دینا ہے اگر رہ بھی گیا تو اسے ہم کور کر لیں گے آگے جا کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بول بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر آپ دیکھئے سارے بریڈ بول جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر ایک زبردست سی کوٹنگ کر لیتے ہیں اور دوسری طرف یہاں پر ہم بریڈ کرمز لیں گے ییلو والے بریڈ کرمز ہم نے لیے ہیں آپ کے پاس کوئی سے بھی ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک بول لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم یہ بریڈ کرمز لگا دیں گے آپ کو انڈا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بریڈ جو ہے وہ آل ریڈی بہت ہی گیلا ہے اس لیے اس کے اوپر بہت آسانی سے یہ چپک جائے گا اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اسے بریڈ کرمز لگا دینا ہے اور یوں ہاتھوں سے آپ نے اسے جار دینا ہے تاکہ جو ایکسٹرہ بریڈ کرم ہے وہ اتر جائے یہ دیکھئے ایک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں گیس کی طرف اور دوسری طرف یہاں پر گیس پر رکھ دیں گے ہم ایک کڑاہی اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈیڈ کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر ہم نے میڈیم فلیم کر کے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ بریڈ چکن بالز ون بائی ون آپ نے اسے فرائے کر لینا ہے اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ککنگ آئل کتنا گرم ہے اگر آپ لوگ اسے ٹھنڈے ککنگ آئل میں ڈال لیتے تو یہ جو بہت زیادہ آئلی ہو جانے تھے اور اسے یہاں پر ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلم پر فرائے کر لینا ہے تاکہ ان کے اوپر ایک خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ اسے میڈیم فلم پر فرائے کرتے ہوئے اور اب یہاں پر ہم انہیں لکھا لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لکھ کی طرف آپ لوگوں کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے زبردست اور کتنے چیزی بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزے دار بریڈ پیزا بالز یہ بہت ٹریسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ یہ بہت کم ٹائم میں بن کے تیار ہوئے ہیں آپ لوگ بھی اس اٹریکٹیف سی ریسپی کو افطاری میں ضرور بنا کے رکھیے گا یہ بہت ٹریسٹی لگنے والے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے پرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ابھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی افطاری کا مزا لے سکے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ